ایک ایسا اسلامی سکول جہاں پہ پہلی پچاس سپیشل ایڈمیشنز کے اوپر ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے خواتین کے لیے یعنی کی بچیوں کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اس سکول کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ سکول دینی تعلیم فرہام کر رہا ہے قرآن حدیث پانچ وقت کی نماز تلاوت اور ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو زندگی میں ایک نیک راہ پہ چلنے کی جو ہے وہ تمام پروپر طریقے سے وقتی طور جو انفارمیشنز ہے وہ بھی دے رہا ہے اس سکول میں آپ آ کر جو ہے وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے بورڈنگ سکول ہے ہماری جو ماں بہن بیٹیاں اپنی عزت اور حفاظت کو لے کر ایک اچھا اٹموسفیر ڈونڈتی ہیں ایک اچھی سرانڈنگ ڈونڈتی ہیں یہ ویسے ہی اسی طریقے سے بنا ہوا ایک سکول ہے جس کا نام الحلال انٹرنیشنل سکول ہے ہمارے صد بات چیت کرنے کے لیے حلال احمد صاحب ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ سکرین پر دی ہوئے نمبرات پر رابطہ کریں ایڈمیشنز کروا سکتے ہیں ڈیلی تسکین کی ریفرنس سے اگر آپ جائیں گے تو کافی زیادہ آپ کو جا وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا اور فلال ان سے ہی تفصیلاتی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سکول کو اپن کرنے کا مقصد کیا ہے کیا واقعے میں یہاں پہ جو ہے وہ بچوں کو پانچ وقت کے نماز قرآن دین اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور ساتھ اس سکول کا یہ مقصد ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائیں جو دینی تعلیم میں اس میں آپ قرآن حفظ کرواتے ہیں آپ جو ہے وہ بچوں کو دین اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں دیکھیں ہم جو فارمل ایڈوکیشن ہیں جو دنیاوی جو یہ ہے وہ بھی ہم وہ سیلیبس پڑھاتے ہیں جو انڈیا's top 10 سیلیبس میں آتا ہے جو دبائی کے باقی انٹرنیشنل بہت سارے سکولوں میں وہ سیلیبس چلتا ہے وہی کتابیں ہم یہاں پہ بھی پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو عربی لنگویش سکھاتے ہیں اس کے ساتھ ان کو اسلامیک سٹڈیز وغیرہ سیرت پاک ہم ان کو سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہفز کا پروگرام بھی رکھا ہے ان بچوں کے لیے جو دور دراز سے جو بچے آتے ہیں ہمارے پاس ان کو ہم بورڈنگ فیسلٹی یہاں پہ دیتے ہیں اس میں ہم ان کو ٹیوشن وغیرہ سب کچھ پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو ان کی کیپسٹی کے مطابق جتنا وہ قرآن یاد کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا قرآن روزانہ ان کو یاد کراتے ہیں سب سے بڑی چیز رہتی ہے کہ ایک والدین کے کنوں پر رسپونسیبلٹی رہتی ہے اپنی اولاد کو صحیح راستے پر چلانا اور وہ تب چلا پاتا ہے کہ جب اس کے پاس اتنی یعنی وقت ہوں تو وقت کے حوالے سے تھوڑی سے بتائیں دیکھیں اس وقت والدین بہت مصروف ہوتے ہیں اپنے کاموں میں تو بچوں کو نہیں دے پاتے ہیں کہتے ہیں نا کسی نے کہا کہ لیکن پیرنٹس اس وقت والدین جو بچے ہیں بہت کم وقت دے پاتے ہیں تو یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں رہتا ہے آپ کی ساری ذمہ داریاں ہم لیتے ہیں آپ نے بچہ چھوڑنا ہے ہمارے پاس تو ہم ان کو پھر پانچ ٹیم نماز بھی پڑھاتے ہیں ہپیز بھی کراتے ہیں ان کو جو سکول کا جو ٹیوشنز بغیرہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک اپنی کمپنی لانچ کی ہے وسترون سپورٹس اینڈ فیڈریشن کے نام سے ایک سپورٹس کمپنی ہم نے بنائی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ سپورٹس میں بھی بچے آگے جائے یہ سنٹرل گورنمنٹ کی ریسٹریشن ہوتی ہے اس کمپنی کی تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے سپورٹس میں بھی بچے ہمارے آگے انشاءاللہ ہوتا لجائے بلکل بہت صحیح چیز آپ نے کہی ہے فی سٹیکچر کیا ہے کیونکہ دیکھیں پیسہ ہی سب چیزیں بہت کم فیز ہیں ہم جو بورڈنگ میں جو بچے ہیں سات ہزار روپیہ ان کو ہم ٹوٹل فیز لیتے ہیں اس میں ان کا ٹرانسپورٹ بھی ہے جو ہسٹل سے سکول تک ان کو ٹرانسپورٹ لگتا ہے اس میں ان کی ٹوشن فیز بھی ہے اس میں ان کی خانہ پینا ہے سب کچھ ہے اس میں ان کی ہیپس کی کلاس بھی ہے سارا کچھ ہے اسی سات ہزار روپیہ اور جو بچے بورڈنگ میں نہیں رہنا چاہیں گے جو گروں سے آنا چاہیں گے گر واپس آنا چاہیں گے ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے ان سے بس وہی ہزار کے آس پاس فیز ہیں جو ہم ان سے لیتے ہیں اس میں ہم ان کو ایکسٹر جو سبجیکٹ سے ایک تو ہم نے عربک رکھی ہے ہندی رکھی ہے اردو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سٹڈیز وغیرہ بھی ان کو پڑھاتے ہیں میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں کب سے آپ کی کلاسز شروع ہونے والے ہیں کب سے نیا پروگرام شروع ہونے جارہا ہے ہماری ایڈمیشنز شروع ہو چکی ہیں بورڈنگ میں بھی اور ایسے ڈیس سکولنگ میں بھی ہماری ایڈمیشنز شروع ہو چکی ہے تو نئے کلاسز انشاءاللہ چار اپریل سے ہم شروع کرنے والے ہیں کچھ ڈسکونٹ ملے گا جو لوگ ڈیلی تسکین کی ریفرنس دیں گے ضرور ملے گا انشاءاللہ جو آپ کی ریفرنس ہے ویسے بھی جو بچیاں آتی ہیں جو گرلز جو ہے ان کے ایڈمیشن کے لیے ہم سپیشل ڈسکونٹ دیتے ہیں اور جو آپ کے حوالے سے آجیں گے ضرور انشاءاللہ ان کو کنسیشن ہوگی ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ حلال احمد صاحب تھے جنہوں نے بڑی اچھی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی خواتین کے لیے ایک بڑا بہترین تحقیج ہے یہاں پر انہیں کافی زیادہ کنسیشن دی جاری ہے اور جو پہلی لگ بگ پچاس سے ساٹھ ایڈمیشنز ہوں گی ان پر بھی جو وہ ڈسکونٹ ان کی جانب سے دیا جارہا ہے ایک سپیشل ڈسکونٹ ہے اور اس سکول کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی جوڑ کے رکھنا پانچ وقت کی نماز تلاوت قرآن حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہترین زندگی کو بنانے کے لیے کچھ وہ راستے جو شاید ہم والدین یا ہم بہن بھائی بھول جاتے ہیں اس سکول کا مقصد ہے کہ ان سب چیزوں کو جو وہ مکمل کرنا اور مکمل کر کے ایک بچے کی زندگی کو جو ہے وہ صاف و شفاف طریقے سے ان کے ماں باپ کے سپرد کرنا فیلال ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین پر آمیر سحیل کے ساتھ